یہ سوال جو پوچھے ہیں کہ یہ زمین راجستان کی سرکار نے اشوگ گہلوت مکہ منتری تھے ان کے کارکال میں ایلوٹ کیسے کری جو پاور افیٹ آنی ہولڈر ہے ہی نہیں تو وہ یہ ٹرانزاکشن کیسے کرتا ہے اس کے بعد روبرڈ وادرہ جی کیا کرتے ہیں یہ جاننے کی آشکتہ ہے روبرڈ وادرہ تیس لاکھ روپے کا ایک چیک تیتھی نوٹ کریے گا 22 دسمبر 2009 تیس لاکھ کا ایک چیک لکھتے ہیں سب اچمبت ہیں یہ گھوٹالے باز بھرشنچاری پریوار والے کسی کو روپے دے رہے ہیں تیس لاکھ یہ چیک دیا جاتا ہے اشوک کمار کو جو مہیش ناغر کے ڈرائیور ہے لیکن آپ حیران ہو جائیں گے اشوک کمار کی پاور اوے ٹورنی یہ ہے اکتیس دسمبر 2009 کی اکتیس دسمبر 2009 پار اٹونی آ رہی ہے بعد میں اور دستاویز میں جو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں وہ پہلے تیس لاکھ کا چیک ہے جو انتیس تاریخ کو انکیش ہو گیا تھا یہ کیا درشاتہ ہے یہ درشاتہ ہے ان کو لگا کہ ہماری چوری ہمارا بھرشتہ چار کبھی پکڑا نہیں جائے گا اور اس کے بعد ایک اور اہم بندو یہ ہے اشوک کمار کا سٹیٹمنٹ جہاں چیجنسی نے لیا ہے آپ اچمبت ہوں گے کہ اشوک کمار نے کہا کہ تیس لاکھ روپائے آئے اور مجھ سے وڈڑا کر آکے وہ تیس لاکھ روپائے راورڈ وادرا نے واپس لے لیا مطلب تیس لاکھ روپائے دیئے اسی وقت وڈڑا کر آئے اور وہ واپس چلے گا یہ سٹیٹمنٹ ہے ایک اور پرشن پوچھا جانا چاہیے مہیش تاگر تو کیول ایک مہورا ہے اس کا اپنا وقتب ہے جانچ ایجنسی کو اور وہ کہتا ہے دو باتیں پہلا میں روپائے وادرا کے لئے کام کرتا ہوں اور دوسرا جو بڑا اہم ہے اس نے کہا یہ جو ساری زمین ہے اور یہ سارا ٹرانزیکشن ہے مجھے کچھ نہیں پتا یہ تو روپائے وادرا کی کہنے پہ ہی ہوا ہے اب آپ مجھے بتائیے ایک ہزار بیگا جو بھومی ہیں کسانوں کی سرکار اس کو اس لئے کوائر کرتی ہے کیا کہ گاندھی پریوار کے جو بھرشتا چاری ہیں ان کو دی جائے کسان سے لو روپائے وادرا کو دو نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24